موسیقی منگن سترہ ستمبر سال دوہزار انیس اور یہ ریڈیو زرنبش ہے میں ہوں میرا بلوچ پیش خدمت آج کی خبریں سب سے پہلے سنیے خبروں کی شے سرخیاں پاکستانی ادارے بلوچوں کی عزت اور وقار پر حملہ آور ہو رہے ہیں خلیل بلوچ تربت پاکستانی فورسز کا گھر پر چھاپا خواتین کو حراسہ کیا گیا یو اے ای سے لاپتہ راشد حسین بلوچ کی والدہ کا کوئٹا میں احتجاجی کیمپ آمد راشد حسین کو منظر عام پر لانے کی اپیل جنیوہ میں بروکن چیئر پر بلوچ ہیومن رائرز کانسل کا سیمنار تفصیل خبروں میں گوادر کلانچ کی مقامی آبادی کو علاقہ خالی کرنے کا حکم قلات میں گیس سیلینڈر کا دھماکہ سات افراد زخمی سندھ سے جبری طور پر لاپتہ آقیب چانڈے و بازیاب جبکہ میڈیکل کالج کی طالبہ کے بھائی کا بہنگ کی پوسٹ مارٹم کرانے کی اپیل جنوبی وزیرستان مقامی ڈاکٹر کو اغوا کرنے کی کوشش ملزمہ گرفتار افغانستان مختلف حملوں میں ایک امریکی فوجی سمیت درجن افراد حلاق و زخمی ایران کا جوہری مہائدے کی شرائط سے تجاوز اور امریکہ سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان سعودی تیل تنصیبات پر حملہ عرب اتحاد کا ایران پر الزام ایران کی تردید شام میں ایرانی ٹھکانوں پر نامعلوم تیاروں کی بمباری خبروں کی سرخیاں آپ نے سنی جو سارین بلوچ پیش کر رہی تھی اب دیگر خبریں تفصیل کے ساتھ سنیے حکیم بلوچ سے بلوچستان میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتیوں پر رد عمل دیتے ہوئے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان اماری عزت اور وقار پر عملہ آور ہے اور قبضہ گیر یہاں بنگلہ دیش میں کی گئی شرم انگیز اور انسانیت سوز جنگی جرائم کا شد دومت کے ساتھ اہادہ کر رہا ہے چیئرمن خلیل بلوچ کے مطابق بلوچ بیٹی ہانی گل کو ان کے منگیتر محمد نسیم کے امرہ کراچی سے پاکستانی خفیہ داروں کے اہلکاروں نے عراست میں لے کر تین مہینوں تک ٹارچر سیلوں میں تشدد اور زیارتی کا شکار بنایا ہے تین مہینے کے بعد آنی گل رہا کر دیے گئے جبکہ ان کے منگیتر محمد نسیم بلوچ ابھی تک پاکستان کی عزیت گاؤں میں عزیت سے رہے ہیں یہ واقعات انسانی ضمیر پر کاری ضرب ہیں لیکن آنی گل اکلوتی مثال نہیں آج بلوچستان کے طول و عرض میں ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں چیئرمن خلیل بلوچ نے مزید کہا ہے میں بلوچ قوم کہ تمام سیاسی انسانی حقوق کے کارکنان جہودکار دانشور اور عدیب اور دردمند دل رکھنے والے خواتین وزرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بربریت کے خلاف آواز بلند کریں کیونکہ آج کی خاموشی کی بھاری قیمت ہمیں کل اس سے زیادہ بھاری اور بدترین صورت میں دا کرنا پڑے گا ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان اجتماعی سزا کے وحشتناک پالیسی پر عمل پیرا ہے یہ ایک فرد خاندان علاقہ تک محدود نہیں بلکہ پوری قوم اس کے لپیٹ میں ہے اس کا بنیادی مقصد آزادی کے لیے برسر پیکار جہودکاروں کو سر تسلیم خم کرانا ہے اور قوم کو تحریک کی حمایت سے دست بردار کرانا ہے بلوچستان کے علاقے تربت میں پاکستانی فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر ایک خواتین کو حراسہ کیا ہے اور گھر والوں کے موبائل فون چھین لیے گئے ہیں اس واقعے کے حوالے سے بلوچ یومن رائٹس آرگنائزیشن کے جنرلل سیکیٹری عبداللہ عباس بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستانی فورسز نے تربت میں میرے کزن سعیدہ کے گھر پر چھاپا مار کر اسے عراسہ کرنے سمیت اس کا موبائل چھین لیا ہے بیہ چارو رہنما نے مزید کہا کہ وسیع پیمانے پر اجتماعی سزا کے طور پر خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے دوسری طرف سیاسی جماعت بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے ٹویٹر پر کہا کہ فوجی اہلکاروں نے شام پانچ بجے کے قریب تربت میں بی ان ایم کے سیکیٹری خازانہ ناصر بلوچ کے بینوئی غلام جان کے گھر پر چھاپا مارا اہلکاروں نے اس کی بین سعیدہ کو حراسہ کر کے ان کا موبائل چھین لیا ہے خلیل بلوچ نے اس واقعے کو بلوچوں کے وقار پر ایک اور عملہ قرار دی یو اے ای سے جبری طور پر لاپتہ راشد حسین بلوچ کی والدہ نے کوئٹہ آ کر وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کیمپ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا ہے راشد حسین کے والدہ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راشد حسین 2017 میں روزگار کے غرص سے دبائی گیا جہاں گزشتہ سال دسمبر کے مینے میں انہیں متحدہ عرب امارات کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اغوہ نومہ گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا راشد حسین کے والدہ کے مطابق انہیں متحدہ عرب امارات میں لاپتہ کرنے کے بعد پاکستان کے حوالے کیا گیا لیکن راشد حسین پاکستان میں بھی جبری گمشدگی کا شکار ہیں انہوں نے انسانی حقوق کے اداروں سمیت حکم بالا سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ راشد حسین کو منظر عام پر لائے جائے اگر وہ کسی جرم کا مرتقب ہوا ہے تو عدالت میں پیش کر کے اسے ملک قوانین کے تحت سزا دی جائے اور اگر وہ بے گناہ ہے تو اسے ریاہ کیا جائے بلوچ شیومن رائٹس کانسل نے بروکن چیر جنیوہ میں ستر سالہ محکومی بلوچستان میں نسل کشی اور انسانیت اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ایک مقدمہ کے انوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا بی اچار سی کے کمبر مالک بلوچ نے سیمینار کے نظامت کی جبکہ بی اچار سی کے نائب صدر حسن حمدم نے پورے سیشن کی صدارت کی سیمینار میں شامل مقررین میں نمائی ان ریپریزنٹیٹڈ نیشنز ان پیپلز اورگنیزیشن یو ان پی او کے سیکیٹری جنرل رالف پینچ ورلڈ سندھی کانگریس کے نائب صدر ڈاکٹر ادایت بٹھو انسیٹیوٹ آف گلگت بلتستان سٹڈیز واشنگٹن ڈی کے صدر سنگے اچ سیرنگ امریکہ میں بلوچ نیشنل مومنٹ کے رہنمان نبی بکش بلوچ بی اچار سی یو ایس کے آرگنائزر رزاق بلوچ اور یو کے پی این پی کے چیئرمن شوکت کشمیری تھے کمبر مالک بلوچ نے اپنے ابتدائی ریمارکس میں پاکستانی فورسز کی کچھ حکمت عملیوں کا خاکہ پیش کیا جسے پاکستانی حکام بلوچستان میں بلوچ قومی تحریک کے خاتمے کے لیے استعمال عمل میں لاتے رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں معورہ عدالت قتل اور بلوچستان سے زاروں افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے اور زیادہ تر کلمبند مقدمات میں پاکستانی فورسز کے اہلکار دن کی روشنی میں مصروف عوامی علاقوں میں متعدد گواہوں کی موجودگی میں کھل کر بغیر کسی تشویش کے یہ جرم کرتے رہے ہیں اور موجودہ تحریک کے آغاز سے ہی پاکستانی داروں اور ان کے پراکسی دیٹسکوارز کے ذریعے متعدد مصنفین گلوکار اور شائر اور عدیب ٹارگٹ کے لنگ کا نشانہ بنائے گئے بلوچ یومن ریٹس کانسل کی منقضہ سہمینار کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچستان کے سائلی شہر گوادر کے علاقے کولانچ میں سنکڑوں سالوں سے ریائش پذیر مقامی آبادی کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے کولانچ کے ریائشی ایک خاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں اس وقت نہ بجلی ہے نہ پانی لیکن ان مشکلات کو ہم کسی نہ کسی صورت برداشت کر رہے ہیں لیکن اب گوادر ڈیولپمنٹ آتارٹی نے ہمیں علاقہ خالی کرنے کا کہہ دیا ہے کولانچ کی آبادی چار آزار نفوذ پر مشتمل ہے گوادر کے ریائشی ناجوان عبداللہ کلمتی نے بلوچ میڈیا دے بلوچستان پورسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی بلوچوں کی بے دخلی اور غیر مقامی بالقصوص پنجاب سے بڑی تعداد میں عبدکاری کے معاملے پر بلوچستان کی سیاسی اور کومپرس جماعتوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے کلات سبزی منڈی میں گھر میں ہونے والے گیس سیلنڈر کے دماغے کے نتیجے میں سات افراد جلس گئے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں زخمیوں کو فوری طور پر سیول اسپتال پہنچایا گیا ہے اور ابتدائی طبیعی امداد دینے کے بعد کوئیٹا ریفر کیا گیا ہے سندھ کے شہر لڑکانہ سے ایک سال چار ماہ قبل پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لا پتہ ہونے والا نوجوان طالب علم حاکب چانڈیوں بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں حاکب چانڈیوں کی بازیابی کی تصدیق ان کے اہل خانہ نے کی ہے لڑکانہ کے بی بی آسفر ڈینٹل کالج کی فائنل ائر کی طالبہ کے بھائی ڈاکٹر وشال نے اپنی بہن ڈاکٹر نمرتہ کی خودکشی کو قتل قرار دیے دیا ہے طالبہ کے بھائی ڈاکٹر وشال کا میڈیا سے گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ واقعہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے نمرتہ ساڑھے بارہ بجے کالج میں مٹھائی تقسیم کر رہی تھی اور ڈیئٹ گھنٹے میں ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے خودکشی کر لی ڈاکٹر وشال نے اپنی بہن کا پوسٹ مارٹم جیجی اسپتال سے کرانے کا مطالبہ بھی کیا دوسری طرف یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق نمرتہ بی ڈی ایس فائنل ائر کی طالبہ تھی اور اس نے مبینہ طور پر آسٹل نمبر تین میں اپنے کمرے کے پنکے سے لٹک کر خودکشی کی تھی کل رات خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے مرکزی شہر وانہ میں آیاز وزیر نامی ایک ڈاکٹر کو گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاہاں مقامی لوگوں نے اغوا کاروں کو رنگیاتوں پکڑ لیا ہے جن کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ تینوں اغوا کاروں کا تعلق پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والے امن کمیٹی سے ہے افغانستان کے صوبے پروان کے علاقے چہکار میں افغانستان کے صدر اور آنے والے الیکشن میں صدارتی امیدوار اشرف غنی کے انتقابی مہم پر عملہ ہوا ہے عملے کے نتیجے میں چوبیس افراد جانب حق جبکہ 31 زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب افغانستان کے دارل حکومت قابل میں وزارت دفاع کے قریب علاقے چہار رائی مسعود میں بھی بم دماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے تاہم قابل میں انہ والے بم دماکے میں تحال جانی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آسکے ہیں جبکہ پیر کے روز پولیس نے بتایا ہے کہ غزنی کے یونیورسٹی میں طلبہ کو ٹارگٹ بنانے والے مکنہ تیسی دیسی ساختہ بم آئی ای ڈی دماکے میں کم از کم ایک شخص جانب حق اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں افغانستان میں طالبان کے خلاف آپریشن میں شریک امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے افغانستان میں نیٹو ترجمان نے امریکی اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید معلومات ہلاک شدہ اہلکار کے اہل خانہ کو اطلاع دینے کے بعد ہی فرام کیا جائے گا دوسری جانب طالبان کے ترجمان کاری محمد یوسف نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جنوبی صوبہ کندہار کے زلہ ڈھنڈ کے علاقے کلانتر میں امریکی فوجی گاڑی کو دماکے سے نشانہ بنایا ہے ایران نے جہری معاہدے کی مزید خلاف ورزیوں کے سلسلے میں چوتے اقدام کا اندیا دیا ہے فارس نیوز ایجنسی نے پیر کے روز ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ابباس موسوی کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کی جانب سے جہری معاہدے کی باستاری کم کرنے کے حوالے سے اس وقت تیسرے اقدام پر عمل درامت جاری ہے اور چوتھا اقدام تیاری کے مرائل میں ہے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی بات چیت نہیں کرے گا ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق خامنائی نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی اکام کی جانب سے بات چیت کی پیشکش کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا ہے خامنائی کے بقول ایران کے تمام عہدے داروں کا یہی موقف ہے کہ امریکیہ کی ایران پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی ناکامی سے دوچار ہوگی خلیج میں عرب اتحاد نے سعودی تنصیبات پر عملے کی ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے کہا ہے کہ سعودی آرامکوں کی تیل کی دو تنصیبات پر عملوں کے لیے ایرانی اتیار استعمال کیے گئے ہیں عرب اتیات کے ترجمان ترکی المالکی نے سومور کے روز سعودی دارالحکومت الریاض میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان ڈرون عملوں کی تحقیقات جاری ہے اور یہ اشارے ملے ہیں کہ ان دونوں عملوں میں استعمال کیے گئے اتیار ایران سے آئے تھے اب اس سے امریکی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ ڈرون کس طرف سے چھوڑے گئے دوسری طرف ایران نے دوبارہ اپنے اس موقف کا اہادہ کیا ہے کہ ہفتے کے روز سعودی عرب میں تیل کی دو تنصیبات کو نشائے نیا بنائے جانے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اباس موسوی نے ایرانی ٹیلی ویشن پر نشر ہونے والے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امن الزامات کی سخت مضمت کرتے ہیں اور انہیں ناقابل قبول اور قطعہ بے بنیاد شمار کرتے ہیں شام میں نامعلوم تیاروں نے ایران کی سرد کے نزدیک البو کمال کے دہی علاقے میں ایرانی ٹکانوں اور مراکس کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی اخبار ہارٹنز کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ پیر کی شب ایران کی ماتی آفتہ ملیشیاؤں کو ایران اور شام کے درمیان سرد پر فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ایران کے صبح علم بار کے مقامی حکومت کے سیکیورٹی ذرائعی نے تصدیق کی ہے کہ صوبے کے مغرب میں ایران کی سردی پٹی کے نزدیک واقع شام کے علاقے البو کمال کو شدید دماغوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے تاہم عملہ آور تیاروں اور حملوں میں نقصانہ کا علم نہیں ہو سکا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں